اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل پیپرن سول آج میں نے گو بی چکن بنایا جس کی ریسپی آپ سے کسا شیئر کروں گی سب سے پہلے آئل گرم کریں گے حضب ضرورت اب اس میں تین درمیانی باری کٹی پیاس شامل کریں گے اور گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے پیاس گولڈن ہو چکی ہے اب اس میں لیسن ادھے کا پیش شامل کریں گے اور ایک منٹ تک فرائی کریں گے اب آدھا کلو چکن شامل کریں گے اور کلر چینج ہونے تک فرائی کرنا ہے چکن اچھی طرح فرائی ہو چکی ہے اب اس میں تین درمیانی سائز کے باری کٹی ٹیمارڈر شامل کرنا ہے اب مسالے شامل کریں گے پسی لال مرچ حلدی زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر نمک خس بے زائی کا اب ساتھ میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مسالہ نہیں جیلے اب دھکے پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک سوفٹ نہ ہو چاہے تمہارڈر اور چکن تمہارڈر اور چکن بھن چکے ہیں اچھی طرح سے اب اس میں گوبی کی ڈنڈل شامل کریں گے باری کٹی ہوئے پتھ والی یہ اوپشنل ہے اب قدو کش کی ہوئی ادرک شامل کریں گے کیونکہ گوبی بادی ہوتی ہے اب ایک کا پانی شامل کریں گے تاکہ گوبی کی ڈنڈل گل جائے یہ تھوڑا ٹائم بیٹی کرنے میں اب تیس منٹ کے لیے دھکے پکنے کی رکھتے ہیں ہلکی آنچ پہ اب آدھے گھنٹے کے بعد گوبی کی ڈنڈل نرم ہو چکی ہے اب اس میں گوبی شامل کریں گے میں نے دو پھول لیے تھے گوبی کے چھوٹے سائز کے اب اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد گوبی کو صرف پانچ سے چھ منٹ تک پکانا ہے اوپر کپ نہیں کرنا زیادہ گلی ہوئی گوبی اچھی نہیں لگتی گوبی چکن تیار ہو چکا ہے گوبی کو میں نے زیادہ نہیں گلائے کیونکہ یہ اپنی ہی سٹیم میں اور نرم ہو جائے گی آخر میں ہرا دھنیا اور ہری مرچے شامل کرنی ہے اب اس کو سرف کریں گے اور ہری مرچے لکھیں گباری لیکن سبسکریبا